اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پیار دوستو آج جو موسم ہو رہا ہے نا چل والا موسم ہو رہا ہے یار بہت زیادہ خوبصورت حسین گھومنے علا موسم ہے ویسے تو بھار پر یار ہمارے جو کچھ دوستی آرہے نا وہ اتنے سست ہیں نہ میری کوئی کول اٹھاتا ہے کوئی بھی نہیں اٹھاتا ہے ایک تو ہمارا دوست گیا ہے کناچی بھائی صاحب ہمارے عادت جس کو آپ جانتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ سو رہے ہیں کوئی کہیں گیا ہوا ہے کوئی کہیں گیا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہمارا نا ہمیشہ بھارش میں کہیں نگلنا رہی جاتا ہے خیریر دوستو ایک چیز میں دیکھنا یہ دیکھیں بھارش اچھی خاصی تیز ہوئی ہے پورا پانی بھارا بھارا وہ دیکھیں صاحب نے فرنٹ پہ ابھی میں لنگے پہ رہو نہیں تو میں آپ لوگوں کو بھار نکل کے دیکھا تھا چپلے نہیں پہنیے ورنہ بھار چلتے ہیں یہ دیکھیں پورا پانی بھارا بھارا گلی میں بھیلتا ہوتا روڑوں پہ زیادہ بھارا گلیاں اچھا اچھی ہوتی تو پانی زیادہ واضح نہیں ہوتا تو اس وجہ سے گلیوں میں زیادہ پانی نہیں بھرتا کیونکہ سیوریج لائن جو ہے ہماری گلیوں میں پھر بھی سیڈ ہوتی ہیں روڈ پہ بھر جاتا ہے خیر دوستو آج جو مین چیزیں وہ ہماری یہ ہے کہ آج میرے پاس ایک چیز آئیے جس کو ہم نے سیل آؤٹ کرنا ہے تو سیل آؤٹ کی آئی جو اور بات بھی ہوئی ہے تو میرا دوست ہی لے رہا ہے وہ تو وہ کیا چیز ہے میں آپ لوگوں سب سے پہلے وہ دکھاتا ہوں اور ہو سکا تو اس چیز کو ہم چھتے بھی لے چلیں گے تو میرے سامنے ہی ہے اگر یہ فرنٹ پہ دیکھیں تو دکھاؤں بہت اچھا ہے گا یہ رہی بھائی وہ ہمارا چیز جو ہمارے پاس آئی ہے ہمارا بللا ہوں پڑان منگیا ہوں آج گرین پیروڈ ان کو دیکھ کے میں ہر بات یہ کرتا رہتا ہوں اور میری اتنی عادت پڑ گئی میں ہر جانور کے ساتھ یہ سٹارٹ ہو جاتا ہوں اب تکے بکرہ اس پہ گائم آیا تھی اس کو بھی میں اس پہ لہ رہا ہوتا ہوں لڑکے مجھے ایسے دیکھ رہے ہوں اس نے کر کیا رہا ہے بھائی تو بہت عادت پڑ گئی ہے یہ بری خیر ماشاءاللہ دیکھیں اس کو ہم نکالتے ہیں اب بہار آجاؤ بھائی اڑا یار نکالا بھائی کس نے لگایا ہے تب سے بھری چیز لگتی ہے مجھے ہی ہے آجاؤ آجاؤ یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو یار یہ سیل آؤٹ کا آیا باتا تو ہم نے لیا ہے اور یہ میرے دوست کو پسند آیا ہے اس کی مممہ کو چاہیے مطبع فیملی میں چاہیے اس کی والدہ کو بہت پسند ہے تو ماشاءاللہ سے یہ آیا ہے ہمارے پاس بھکنے کے لیے اب دیکھتے ہیں پرشن کیٹ بولنے ہیں یار سچ ایک چیز بتاؤں گی آنکھیں دیکھیں اس کی میرے کو نا اتنا ان کا علم نہیں ہے مجھے خاص طور پر بلیوں میں بلیوں میں اتنا میرے کو مطلب شروع سے ہی اتنا نہیں بتا کہ کیا نسل ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے اور کس چیز سے پہچانا جاتا مجھے کچھ نہیں بتا میں دوست کو بلاتا تم آکے دیکھ جانا آپ جانتے ہیں عرفان عرفان کو پسند آیا تو عرفان آتا ہے تو دیکھئے دیکھیں کھیلا کھیلا آئی ہے ارے کھیلتے بھی ہو گیا تمہیں کھیلتے بھی ہو تمہیں پیارے یارے کام کرتے ہیں آپ پتہ نہیں حمزہ نے اس کو دیکھا ہی نہیں دیکھا ہم چلتے ہیں چھت پہ اور حمزہ کو دیکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آیا ہے باقی حمزہ نے دیکھ لیا ہوگا کیونکہ میرے پاس دوپیر سے آیا ہوا ہے تقریباً دوپیر میں مجھے دیکھے چلا گیا تھا تو میں عرفان کا ویٹ کر رہا ہوں وہ آئے تو اس کو دھوئی ہے دکھاؤں کہ اس کو سمجھ آتا ہے تو ٹھیک نہیں آیا تو یہ واقسی چلے جائے گا پر آج ہی ہمارا میمان ہے ہا بھئی چھوٹو اس کو یار کھلائی پلائی پوری کر کے لائے تو اس نے بولا آپ صرف اس کو یہ دیکھیں کہ چھوٹا تھا آپ اس کو چھت پہ لے کے چلتے ہیں اب سیٹ اپ پر چلو بھائی اندر جاؤ آپ چھت پہ چلو 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 بھائی یار چپلے پہنے ہوں سب سے پہلے دو میں بھارش ہوتی ہے تو ہم چھت کی چپل بنا لیتے ہیں اور حالت دیکھ رہا ہے آپ چھت کی چپلیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو دوستو بھارش سے آپ حال دیکھ سکتے ہیں کیا ہوا ہوا ہے ہماری چھت کا فلال میں اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں حمدہ دیکھا تم نے بلی کا بچہ یہ سیل آؤٹ کا آئے تھا ارفان نے لیا ہے پہلی بھی بتا چکا ہوں میں ارفان نے لیا ہے بھائی ایک اور آئے گا ہاں ایک چیز اور بتانا بھولیے میں آپ لوگ کہاں سے آرہا ہے بھائی کدھر دے آرہا ہے اب یہ اتنا نیچے کیسے آگیا ابھی ہی کر رہا ہے تو نیچے کیسے کر رہا تو اس کو نکال دو نا پانی کو اچھا بتاؤ تو سیئے سوارا میرے سر پر آتا چیٹے تو آئے پورا اس کے اوپر چیٹے آگئے خیر اس کو مقبل لائے تھا ہاں ہاں پتہ ہے روشنی میں دیکھ لیں میں نے بولا شاید تم نے دیکھا نہیں ہے تم بول لے ہو یار ماشاءاللہ خوبصورت ہے بڑا کھیل لائیے میرے سے ابھی اس کو نیچے لے کے چلتے ہیں دوستو ارفان کا تھوڑا ویٹ کر رہا ہوں اگر وہ کال اٹھا لے کال نہیں اٹھا رہا تو اس کو بھی دیکھا دوں اور ایک دیکھتے ہیں اس کو سمجھ آتا ہے نہیں آتا اس کا دل مطمئن ہوتا ہے نہیں ہوتا باقی ایک اور اس کے ساتھ وہ بھی آئے گا دوستو اور وہ جو ہے نا یہ نر مادہ ملا ہے یہ دیکھو کسمت ایک نر ہے ایک مادہ ہے اور دونوں ساتھ کے ہیں اور دونوں ایک جیسے ہیں اب یہ شاید یہ نر ہے نا چیک کر رہا تھا تم نے یہ شاید نر ہے مادہ جو ہے دوستو ابھی تک آئی نہیں ہے تو مادہ کا ویٹ کرنا پڑے گا وہ بھولا تھا پوری کی پوری چھت ساف کرنے میں لگ گیا تھا جب ہی کیمرہ میں نے بولا یار ابھی رکھتے ہیں موبائل اور ساف کر لیں اور یہ چیز کیا ہے اس کے بارے میں ہم کل بتائیں گے آپ کو یہ کہاں سے آیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے تو صحیح سے میں کل لکھاؤں گا تم لوگا خیر ابھی یہ سورہ ساف پاس کر رہا ہے اور اندر چلتے ہیں اور باقی آپ دیکھیں ہر طرف یہاں پہ بھی کبوتر ایک بیٹھا ہوا تھا وہ بیٹھا ہوا وہ بیٹھا ہوا چیک کرتا ہے ہم در ایک کبوتر بیٹھا ہے ایدھر تو آ جلی کالا سفید جلدی آیا جاو وہ اڑی آیا گا اتنی دیر میں تو ایدھر آ وہ بیٹھا ہوا ایدھر آو ایدھر آو وہ راو وہ راو را ٹنکی بے وہ دیکھو پیچھے آو پیچھے آو آبھی ابھی آگے بیٹھا ہی ہے اتاریں گے یہ رہا دوستو اگر آپ لوگو دیکھ رہا ہو میں دکھا سکوں یہ رہا اور قریب نہیں ہوگا اس سے زیادہ یہ بیٹھا ہوا چھوٹا تھا مشکل اترے گا کیونکہ ہماری چھت چھوٹی ہے اس کو پتا نہیں دیکھیں نہ دیکھیں یہاں سے بھی دیکھ رہا ہے وہ بیٹھا ہوا اڑی گیا اڑی گیا گیا ہاں اڑی گیا کیا مسئلہ ہے اس کو بھائی کیسے کہ یہ آ رہی ہے یہ دیکھ یہ کھلنا چاہ رہا ہے آپ مانو نا مانو بلی کا بھانا ڈال دیا میرے سر پہ بلی کی ایسے چھیک رہے ہیں سارے خامہ کھائیں بلی کی ایسے نہیں چھیک رہا کوئی بھی مرگا چھیکا ہو ایک دکھا تو میں مان سکتا ہوں یہ نہیں چھیکتا ہے اتنا نوسم اچھا ہو رہا ہے بہت خوبصورت تنسو جیسے نا یہ دیکھیں یہ چاریں بھار نکلنا ہے بھائی شاہ مانیں گے نہیں ہم نے ان کے پر تو نہیں کٹے ہوں ابھی تو کھلنا آزاب ہے کچھ ہوگا تو نہیں خیر یار سیٹ اپ دکھا دوں تم لوگوں کو دوستو بارش میں کچھ ایسا حل ہوا اور یہ جو ہے نا یہ یہ میرے سر پہ لگے یارا بار بار اس کے جو پانی جمع ہوا ہے نا یہ دیکھیں یہ رہا سارا پانی وہ پورا نیچے آ رہا ہے ہم نے تم نہیں کر رہا پکی بات ہے یا خود آیا ہے تو یہ اپر کیسے تھا یہ اپر کیسے تھا تم بول لیو نا میں نے کر آئیے ابھی تو چلو ابھی جو کام بننا ہے کام تو بننا ہے نا کام اپنا نکلنا ہوئے ہونا چاہیے بھائی ہماری بلی جو آئیے اس کو دکھاؤں گا کیسے گھر سے دیکھ رہی ہے ارفان کا ویٹ کر رہا ہوں جیسے ہی آتا ہے اس کو دیتے ہیں ارفان کا ویٹ ہے بس جتنی جلدی آئے گا اس کو دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا میرے کو یا ریاکشن دیکھنا تھا پر پتہ نہیں کولی نہیں اٹھا رہا سو رہا ہے شاید رات میں اس کو ایونٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ ابھی سو رہا ہے وے کیا مصیبت ہے دوستو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس سب سے بڑا خرابی لے کر آئے ہیں اس کی وجہ سے وہ چیختہ اس کی وجہ سے یہ چیختہ یہ سب چیختنا شروع کر دیں گے یہ دیکھانے کی وجہ سے پتہ کیوں چیختے ہیں تم اس کو کھانا کھلا رہے ہو اس کی وجہ سے اس کو وہ رہا ہے کہ مجھے کی نہیں دے رہا بھائی جتنا میرے سے ویٹ ہو سکتا تھا میں نے کر لیا عرفان کا اب عرفان کا پتہ نہیں ہے کب تک آئے یا کب تک نہیں آئے یار کس کام میں لگا دیا ہے دیکھیں دوستو یہ ہمزہ نے کتوں آ جائے کے بیٹ گیا اور مجھے اس کو کھلانے کے لیے لگا دیا ہے اس نے اس میں بھی اچھا خاصا گرا دیا ہے ایسے ڈالوں گا تو سارا دانا خود دیتے ہیں ہمارے وہ دیکھ رہا پریشان ہو گیا بچھا رہا کہ مجھے لینے کیوں نہیں آرہ بھائی اس کا مالک لینے والا اور نہ لینے والا دونوں ابھی کچھ بھی نہیں بتا دونوں صورتحال میں وہ لے گا نہیں لے گا دیکھتے ہوں آتا ہے کیا نہیں کرتا میں سوچ رہا تھا اس کو لوں اس کو دیکھوں تو اس کو سمجھ آ رہا ہے نیارہ ویلوگ میں بھی دکھاتا آپ لوگوں پر سو رہے ہیں بھائی صاحب یا تو کہیں گیا ہوا ہے یا شاید سو رہا ہے لیکن رنگنگ ہو رہی ہے ویڈس اپ پر مطلب سو رہا ہے موبائل برابر میں رکھا ہوا ہے ما شا اللہ کیا جانورو کے نیند ہوگی جو ہمارے دوستوں کی ہوتی ہے تھی خطرناک نیند کے کسی کا باپ نہیں جگا سکتا ان لوگوں کو امزہ اس نے کھا لیا بھائی یہ لے لو کھا لیا اس نے جتنا کھانا تھا پیار عرفان تو ابھی تک نہیں آیا اور کافی ٹائم بھی ہو رہا ہے کچھ ہی دیر بچی ہے بس مگرے ہو جائے گی ابھی جو آپ لوگوں کو حال دیکھ رہا ہے نا موسم کا صرف تھوڑی دیر بچی ہے مشکل تھا بیس منٹ بعد نہ مگرے ہو گئے تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے اور یہ جو چھوٹوں میں ہیں نا ہمارے پریشان ہوگے بیٹھے میں بیچارے کے ان کا مالک یار تمہارا جو مالک ہے نا بڑا سست آدمی ہو آج ہے اس کو میں بتاتا ہوں اگر ابھی کے نوران وہ آگیا نا ویلوگ میں چلیں دوستو دس منٹ اور ویڈ کرتا ہوں نا اگر وہ آیا تو ٹھیک نہیں تو ایر ویلوگ کو اینڈ کریں گے ادھر ہی ہم اور دس منٹ اور ویڈ کرتا ہوں جب تک چھوٹوں تمہیں انجوائیمنٹ کرو ہاں ہاں یہ سچ بات بتاؤنا تو میرا دل آگیا ہے اس پر بھائی بڑا انتظار کر آیا ہے تمہارے مالک نے مالک نے کہا بلکہ یہ آج آئے بس آج تو ہی گیا ہے ارفان خیر ایک اور دوستو میں آپ لوگو خبر دینا چاہتا تھا وہ میں کام کرتا ہوں کل دوں گا وہ نیوز تم لوگو کہ وہ نیوز کیا ہے خیر ابھی میں اس پر کرتا ہوں نیوز نہیں بلکہ تم لوگو سے ایک سیجیشن لینی ہے میں نے تو سیجیشن لوں گا کل بتاتا ہوں کہ وہ کیا سیجیشن لینی ہے اور ایک چیزے ایک آنسر لینا ہے اس میں بتانا ہے میں کروں گا یا نہ کروں خیر بھائی ان کو لے کے چلتے ہیں ہم نیچے سیٹ اپ کو بن کر دیا تم نے ابھی کس کو سب کو کھلا دیا نا باقیوں کو دو اس کو میں لے جا رہا ہوں پھر یہ چلے جائے گا آج دعا کرو دیکھو اگر سمجھ آئے گی اس سے تو یہ گیا چلیں دوستو اس کو نیچے لے کے چلتے ہیں اور وہاں ویلوگ کرتے ہیں ابھی تو تم یہاں پہ رہا بھائی میں نے کانٹیک کرے رفان سے سو رہا ہے وہ شاید سو ہی رہا ہے وہ اٹھا ہوا ہوتا تو دوستو اس کو رنگنگ ہو رہی ہے وہ اتنی دیر میں مجھ سے فوراں ریپلائے کر لیتا ہے رنگنگ ہو رہی ہے موبائل نہیں اٹھا رہا ہے یعنی کہ سو ہی رہا ہے کئی بھارے گیا ہوتا تو موبائل لازمی لے جاتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اس کا کیا سین بنتا ہے کیا نہیں لیتا ہے نہیں لیتا یہ آپ لوگ کو کل کے ویلوگ نہیں پتا چلے گا لینے آگیا تو میں اس کو سیل آؤٹ کر کے دی دوں گا اس کے ساتھ ایک اور ہے یہ دو ہیں ایک فیمیل بھی ہے وہ جو ہے لڑکے کے پاس کی اپولا میں رات تک آپ کو دے جاؤں گا وہ شاید کچھ کے پاس پڑھا گا اس کے تو اپولا تا رات تک دے جاؤں گا عرفان نے دونوں کی بات کی تھی اب دیکھتے ہیں اسے پسند آتا ہے یا نہیں ویڈیو میں تو اس نے بھول دیا تھا اس نے مجھے پسند آگا ہے گھر والوں کو بھی اب دیکھتے ہیں اسے آتے ہیں یا نہیں آتے باقی آپ لوگ کمنٹ میں لازمی بتائے گا آپ لوگ کو کیسا لگا ہمارا یہ بلی کا بچچہ ایک مرتضی اس کو بھان نکال کر اور دکھا دوں تنگلو گیا یار یہ نٹنا میری لئے عذاب بن گیا یار یہ لوگ سیئے ویسے انسان اپنی گاڑیوں میں لگا دو چھننے کا ڈری نہیں آجو بھئے چھوٹو آجو یار ان بلی ہے میرے کو بڑی پیارے لگتے ہیں انہیں میں ایک چیز اچھی ہوتی ہے کاٹتے نہیں ادھا دکھاؤ موں اپنا ادھا دکھاؤ لوگ اپنا موں تو دکھا دو چھوٹا شاہ پالی سا یہ دیکھیں تو یہ ایسے ہیں ہمارے چھوٹے شاہ ادھا راؤ سامنے یہ دیکھیں اللہ کہا لے ہو کیا چاہیے آپ کو یہ دیکھیں دیکھیں کھیلتے ہیں ابھی سے ابھی سے کھیلا ماشاءاللہ خیر بھائی اب دوستو اس ویلوک کو یہ ہی انڈ کرتا ہوں کیونکہ مجھے تنگ کرنا لگ جیا ہے اب یہ دیکھیں اس کی حرکتیں ادھا چلے جاؤ تو گر جاؤ گے وہاں سے اب یہ مجھے نہ تنگ کر رہا ہے ٹھیکے دوستو لازمی اس کا نام بھی بتائے گا کیا رکھیں اور تاکہ میں ورفان کو بتاؤں تو یہی را نام رکھ لے کیا پتہ رکھ لے بھائی خیر بھائی کہ وہ گھر والے جو رکھنا چاہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل گھر میں شکل اللہ آدمی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک نئے ویلوک کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹا ٹا بھائے یہ ڈر رہے ہیں بیچارے دیکھو اس سے دونوں کے دونوں چلو بھائی چوٹے میاں یہ کیا کر رہے ہو کیا چلو اندر آؤ چلو اندر سیدھ چلو 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 ابھی میں اس کو یار نیچے لے آکے لگ رہا ہوں آبا چلی ہے نا تو یہ نہ ہو آبا کے لئے بیٹ میں آجائے ہمارے پاس کوئی کمانات دیں گے کل ملتے ہم لوگوں سے